سیٹی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت ہی اہم سوال موجودہ صورتحال سے بہت ریلیونٹ عبدالوڑائی صاحب لندن سے کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جب بھی کوئی نیا چیئرمن پی سی بی آتا ہے تو آتے ہی ایک نئی سیلیکشن کمیٹی لے آتا ہے یا کپتان چینج کر دیتا ہے یہ تین چار ایسی پوزیشنز ہیں جو عوام کے سامنے ہیں لیکن اس کے برعکس جو کرکٹ بیوروکریسی ہے جو پی سی بی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو تمام فیصلے کرتے ہیں ان میں سے بیشتر نون کرکٹرز ہیں انہیں کوئی بھی چیئرمن آ کے تبدیل نہیں کرتا زیادہ سے زیادہ ایک پوزیشن سے اٹھا کے اسی دفتر میں کسی دوسری کرسی پر بٹھا دیا جاتا ہے تو کرکٹ کی تنظلی کے اصل ذمہ دار تو وہ لوگ ہیں ان کو کوئی چیئرمن سیک کرنے کی یا چینج کرنے کی حمد کیوں نہیں کر پاتا لمبا جواب ہے اس کا مگر مختصر کتنے منٹ ہیں چار چار منٹ اچھا جی پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پی سی بی میں اور انگلنڈ کرکٹ بورڈ یا اسٹریلین کرکٹ بورڈ یا ویسٹ یا سارت افریکن کرکٹ بورڈ یا انڈین کرکٹ بورڈ کے فرق کیا ہے پی سی بی میں پی سی بی اس سی می گورنمنٹ آرگنیزیشن انڈیپینڈنس جب ہوئی تھی تو اس وقت کرکٹ بورڈ نہیں تھا پاکستان میں تو پاکستان کی حکومت نے کرکٹ بورڈ بنایا اس وقت اس کا نام تھا بورڈ فور کنٹرول آف کرکٹ ان پاکستان بی سی سی پی اور اس کو کوپی کیا تھا بورڈ فور کرکٹ کنٹرول آف کرکٹ انڈیا بی سی سی آئی بی سی سی آئی ایک پرائیوٹ آگانیزیشن تھی پرائیوٹ کلب کی ریپرسیٹیشن تھی جیسے کہ انگلنڈ میں اور سارت ایفریکہ میں اور آسٹریلیا میں اور انڈیا میں سو دوزار پرائیوٹ کلبز اور پرائیوٹ کلبز نے بنایا آئی سی سی اور آئی سی سی took control of global cricket اچھا پاکستان شری لانکا bangladesh zimbabwe وغیرہ وغیرہ یہاں گورنٹ کا بہت بڑا رول تھا in establishing the cricket boards so گورنٹ retains a controlling interest in the cricket boards پہلی بات دیئے تو پاکستان کے اندر وہ controlling interest پہلے president یا prime minister کے پاس as chief patron یہ پہلے دن سے ایسی چل رہا ہے اور that's the way it is اور ان کے کچھ حق تھے one was کہ جو chairman وہ ایک honorary position ہوگی although it'll be chief executive مگر honorary position ہوگی اور وہ president یا prime minister لگائے گا depending on کس stage پہ وہ تھی کہ ایک زمانے میں president was chief patron پھر prime minister بن گیا پھر president اب پھر prime minister تو اس لئے government interference تو ہے حالانکہ icc کہتا ہے government interference نہیں ہونی چاہیے مگر انہوں نے exception create کی ہوئے for countries like pakistan and sri lanka and bangladesh and zimbabwe ویرہ ویرہ اور بھی چھوٹے چھوٹے ملک ہیں وہاں government کی semi government organization تو اب intervention تو ہوگی اب government اگر صاف نہیں ہے سفارشی لوگوں کو لگاتی ہے اور due process نہیں کرتی تو پھر we are stuck with this problem اس لئے سب سے پہلے آپ دیکھئے کہ اس وقت تک جو chairman لگے ہیں during the history of pcb اس وقت سے صرف چار cricketers لگے ہیں باقی سارے judges generals bureaucrats politicians لگے ہیں اور جو لگ گیا تھا اور اس کی بھی یہ کہانی ہے وہ لگنا نہیں تھا کچھ اور ہو گیا تھا بہرحال تو اب وہ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا وہاں کی کوئی بیروکرسی ہے جو چلنے نہیں دیتی دیکھیں بیروکرسی تو ہر جگہ بھی ہوتی ہیں مگر جب چیمن آتا ہے تو وہ بیروکرسی کو change کر دیتے ہیں اس کے جو core لوگ ہیں ان کو وہ change کر دیتے ہیں وہ کوٹ ان کوٹ اپنے لوگ لے کے آتے ہیں اگر تو وہ سفارشی لوگ لے کے آئیں تو بورڈ نہیں چلتا غلطیاں ہوتی ہیں اگر وہ competent لوگ لے کے آئیں اور merited لوگ لے کے آئیں تو بورڈ چل پڑتا ہے اور کام شروع ہو جاتا ہے اسی طریقے کے ساتھ پھر یہ اسی قسم کے جو بورڈز ہوتے ہیں وہ پھر اپنے players کے ساتھ بھی interaction کرتے ہیں وہ selection committees بھی بناتے ہیں اگر بورڈ صاف شفاف ہو chairman جو ہے وہ corrupt نہ ہو competent ہو اس کے اندر skills ہوں اور وہ سفارشی نہ ہو تو پھر آپ سمجھیں کہ likelihoods کے selection committee بھی اسی قسم کی بنے گی اور اسی قسم کے باقی managers بھی regional directors اس قسم بھی وہ لگایا جائیں گے تو بڑا rare ریر ہوا ہے کہ اس قسم کے chairman لگایا گئے ہو ہمیشہ سیاسی طور پر appointments ہوتی ہیں اب وہ سیاسی طور پر اچھی appointment بھی ہو سکتی ہیں بری بھی ہو سکتی ہیں تاریخ میں اچھی appointments بھی ہوئی ہیں بری بھی appointments ہوئی ہیں so that is the part of the problem جب بری appointment ہوتی ہے تو وہ پس throughout سارا کرکٹ بوری گند پڑ جاتا ہے اس کے اندر اچھی appointment ہوتی ہے تو اچھے کام شروع ہو جاتے ہیں وہ اچھے لوگ آ جاتے ہیں کچھ transparency آ جاتی ہے کچھ efficiency آ جاتی ہے and so on تو selection committee is only one dimension appointment of coaches is another dimension third یہ ہے کہ کیا cricketers فلسفہ کا issue بھی ہے کہ کیا cricketers جو ہوتے ہیں especially stars جو ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کی بڑی حیثیت ہوتی ہے their stardom کیا ان کو managerial positions میں لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے میری اپنا موقف یہ ہے کہ ان کو نہ coaches لگانا چاہیے نہ ان کو managerial positions میں organizational matters لگانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ان کی اس کے سنگ تعلیم ہوتی ہے to run to be managers of organizational matters or operational matters اور جہاں تک ان کی coaching کی situation ہوتی ہے coaching is now a profession it's a highly technical profession just because you've been a great fast bowler or a best batsman in the world doesn't mean that you can be a good batting coach or a good bowling coach and obviously cricket has changed اس زمانے میں جب Vaseem Akram اور Wakaar Yunus were the stars of pakistan تو اس وقت basically test cricket ہوتی تھی یا one day ہوتی تھی اب تی 20 is the leading format بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں training فرق ہو چکی ہیں and so on neutral empires آ گئے اس وقت empires کی help کے ذریعے بھی لوگ match کے fortunes کر لیتے تھے اور especially home series میں weather hair اور abroad تو بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں تو یہ کہنا کہ selection committee is the issue نہیں میں آپ کو بتاؤ ہمارے زمانے میں کیا ہوتا تھا ہماری یہ کوشش ہوتی تھی کیونکہ میڈیا کا بڑا pressure تھا کہ ہر province ایک selector ہونا چاہیے اب on face value تو ٹھیک ہے مگر cricket میں تو merit ہونا چاہیے provincial rights نہیں ہونا چاہیے مگر کیونکہ میڈیا اتنا strong case build کرتا اور lobbies بنی ہوئی ہیں تو دیکھنا پڑتا کہ اچھا چلو اور کچھ نہیں تو ایک selector سن سے ہونا چاہیے ایک پجاب سے ہونا چاہیے اور ایک اپی سے ہونا چاہیے پرابلم یہ ہے بلوچستان کے اندر کرکٹ نہیں ڈیویلپ کی گئی نہ ہوئی اور انٹیری سندھ کے اندر بھی نہیں ہوئی وہاں تو stadium ہی دس سال کا بند پڑھا ہوئے کیونکہ وہاں کی لوکل گورنمنٹ جو پی سی بی کے is very critical but at the same time domestic cricket بڑی important ہے کیونکہ دمیسٹک کرکٹ کرکٹ کے کے اوپر کرکٹر سیلیکٹ ہوتے ہیں for the national team and for player contracts اچھا domestic کرکٹ اگر گر جائے اس کا quality یا وہاں کوئی اچھا talent نہ ملے تو ساری سٹریم جو اوپر جاتی وہ خان صاحب نے آکے سارا تبدیل کر دیا انہوں نے کہا یہ سب بند کریں australian system لے آ آ australian system میں پانچ ٹیم تھی چھے ٹیم تھی million کی population ہے چالیس million کی population ہے یہاں 250 million کی population ہے اور اتنا talent ہے all over the country you can't have five teams you need more teams for more competition تاکہ بہتر جو کرم دل کرم ہے جو کریم ہے وہ نکھلے بیچ میں سے اور آج کل آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ talent جو آرہا ہے پنجاب سے آتا تھا اب سب سے زیادہ talent KP سے فاتا سے آرہا ہے سپونٹینیوس اور پری پیشنیٹ قسم کی کرکٹ ڈیویلیپنٹ ہو رہی حالانکہ پشاور کا جو مین کرکٹ سٹیڈیم ہے وہ نہ خان صاحب کی گورنمنٹ نے اس کو ٹھیک کیا نہ پی سی بی کو ٹھیک کرنے جاتے ہیں تو اس قسم کی ایشوز بھی چلتے رہتے ہیں پروینشل اٹانومی اور پروینشل ٹرپ وارز اور اس قسم کی چیزیں میں تو سخت خلاف ہوں میں سمجھتا ہوں کہ فورن کوچز پروفیشنل ہوتے ہیں وہ سفارشے نہیں لیتے اور وہ ڈسپرن قائم کرتے ہیں اس لئے میں ہم سپورٹ فورن کوچز میں ہم نہیں سپورٹ لوکل سٹار ایکس سٹار کو کوچز آہا اس امبیسیدرز اس پبیلیسیٹی گینرز اس انفلوانسر اس انفلوانسر they should be given jobs but they should not be made coaches and they should not be made mentors mentor mentoring is like a coaching اس کی بھی mentoring کیا آپ کریں گے آپ کے اوپر آدھے لوگوں کی بولتو پرانے الزام ہے جو ابھی تک بھر دوچ دی سکے تو مجھے ان کی بڑی حزت ہے when they were playing some were captains in fact a lot of them were captains and brilliant players and great service to Pakistan we should recognize those services pay them accordingly on retirement and include them in commentaries and in ambassadorships cricket ambassadors and pay them for their services and yet they were stars and they are stars but they can you coaches or mentors I don't think that's a good idea but that's my personal view my personal experience on question said said you تکلیف محسوس کرتے ہیں